اسلام علیکم ویلکم ٹو انیدر ویڈیو آج کی ویڈیو میں جی بات کرنے جارہے ہیں ایس ایف ایرپورٹ سیکیورٹی فورس کے بارے میں ایس ایف ایرپورٹ سیکیورٹی فورس ایس ای اسسٹنٹ ساب انسپریکٹر اینڈ کارپورل دونوں پوسٹوں کی اون پر ان کی تھرلی بات کرنے جارہے ہیں ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ کیا لی جاتی ہے اور ایرپورٹس پر ان کی ڈیوٹی کیا ہے ان کا کام کیا ہے ایس ای کا کیا کام ہے ایرپورٹس پر اور کارپ کا کیا گام ہے سیلری اور رہائش کے حوالے سے پوسٹنگ اور اس کی جو آپ لوگوں کا پرموشن کا سلسل ہوتا ہے وہ کتنے عرصے بعد آپ کو نیکسٹ رینک دے دیا جاتا ہے اور پورا مکمل پراسط آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے ڈیر کنڈیٹس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گا تا کہ تمام چیزیں اچھے طریقے سے سمجھا جائیں فرسٹ ٹیم میں یو ٹیوب چینل پاکستان جب سیون ایڈ اینڈ کو سبسکرائب اور لائک کرنے یہ ویڈیو ہر اس کنڈیٹس کے لیے امپورٹنٹ ہے دیکھنا جس کنڈیٹس نے ان سیٹس پر اپلائی کیا ہوا ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس آئی اور کارپورل کی ڈیوٹی ٹائمنگ کے ایڈیر کنڈیٹس جو میل کنڈیٹس ہیں ان کی ڈیوٹی ٹائمنگ سکس آور ہے اور فی میل کنڈیٹس کی بھی جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے وہ سکس آور ہوتا ہے لیکن میل کنڈیٹس کی نائٹ کی ڈیوٹی جو ہے وہ چھے گھنٹی ہوتی ہے اور اس کے بعد تھرٹی سکس آور کا ریسٹ دیا جاتا ہے لیکن جو فی میل کنڈیٹس ہیں ان کی بارہ گھنٹے چودہ گھنٹی کی جو ہے نائٹ کی ڈیوٹی اور ان کو فورٹی ایٹ آور کا آگے ریسٹ دیا جاتا ہے ٹیوٹی ٹائمنگ کے بعد جی آگے آ جاتی ہے سیلری اور رہائش کا کیبریڈیر کنڈیٹس ہیں میل اور فی میل کنڈیٹس اے ایس ایف ریپورٹس کی جانب سے رہائش بلکل فری دی جاتی ہے رہائش کے کوئی چارجنیو رہائش جو ہے ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے دی جاتی ہے اور جو سیلری ہے جو کارپورل کی سٹارٹنگ سیلری ہے وہ تھرٹی سکس تھاؤزنٹ ہے میل اور فی میل دونوں کی سیم ہے اور جو کار اے ایس ای کی ہے اس میں جو ہے دو تین ازار کا ڈیفرنٹس ہوتا ہے تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن کے قریب جو ہے سٹارٹ جو سیلری آپ کو دی جائے گی جب آپ ٹریننگ میں جائیں گے ٹریننگ میں آپ لوگوں کو مکمل سیلری دی جاتی ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ کچھ ڈیپارٹمنٹ ہوتے ہیں ٹریننگ میں کم سیلری دیتے ہیں ٹریننگ کے بعد وڑ جاتی ہے ٹریننگ میں اور ٹریننگ کے بعد ہی آپ لوگوں کی یہ ہی سٹارٹ ہوگی جب تک نیو سیلری کا نوٹفیکشن نہیں آتا بڑھتی نہیں ہے یا بجٹ نہیں لگتا تو تب تک آپ کی سیلری یہ ہی رہے گی یہ جی سٹارٹ سیلری ہے میل اینڈ فی میل دونوں کی اور رہائش دونوں کو فری دی جاتی ہے آگے جی بات کرتے ہیں ہم ان کی ڈیوٹی ہی کیا ہے ائرپورٹ پر ورک کیا ہے ایس ایف کا ایس ایف میں ایس ای کا کیا ورک ہے کارپورل کا کیا ورک ہے ڈیوٹی ان کا پراسس کیا ہے ڈیوٹی کا طریقہ کار کیا ہے کیا ان کے معاملات ہیں تو ڈیر گانڈیٹس ائرپورٹ سیکیورٹی فورس جو ادارہ ہے اس کے ائرپورٹ موٹو ہے وہ یہ سیکیورٹی فورس ایک فورس ادارہ ہے جو کہ ائرپورٹ کی حدود میں تمام ایریوں کو سیکیور کرنا ہے مطلب سیکیورٹی پروائیڈ کرنا ہے پورے ائرپورٹ کے تمام ایریز میں مطلب جتنا بھی ائرپورٹ ہے جو سیکیورٹی کا کام ہے جو ویپنز کا کام ہے جو پروٹیکشن کا کام ہے وہ ایس ایف ائرپورٹ سیکیورٹی فورس کے انڈر آتا ہے تو سمجھ آگے ہوگی آپ لوگوں کو کہ ادارے کا کام کیا جو ان کا مین کام ہوتا ہے وہ دو ہی ہوتے ہیں جس میں زیادہ در جو بھی ٹریول کرنے والے ہیں جو بھی وزڈر ہیں جو بھی فنکشنریز ہیں جو بھی بسنجرز ہیں ان کی ایڈنٹیفیکیشن اور ان کی جو ہے سرچ بیگ سرچ یہ تمام کام جو ہے ان کے انڈر آتے ہیں اس میں مختلف ڈیوٹی ہیں مختلف جاپ آف نیچر ہے اے ایس آئی اینڈ کارپورل کی بیسیکلی جو کانسٹیبل ہے وہ ایک اگر ہم بات کریں تو اس کی جو ہے ایز ای پروٹیکشن ایز ای گنمن کی ڈیوٹی ہوتی ہے وہ کہیں بھی بھی ڈیپلائی ہو سکتی ہے اگر وہ مزید اپنی میند کرتا ہے کچھ کورسٹ کرتا ہے تو اس میں بہتری ہو جاتی ہے لیکن جو کارپورل کی جو ہے وہ ایز ای گنمن اور مختلف جو ہے ای پروٹیکشن کی ڈیوٹی اور جو ای ایس آئی اسسٹنٹ ساب انسپیکٹر ہے یہ ناٹ آ کمپیر انڈ ڈیپارٹمنٹ آئی مین جس طرح آپ پولیس ڈیپارٹمنٹ میں کیسنگ ہینڈلنگ ناٹ یہ جس طرح آرمی کی ڈیپلائیمنٹ ہے اسی طرح ان کا جو ہے پراسز ہے جس میں پوسٹ انچارز وغیرہ اور اس طرح کے فردن تمام چیزیں جو ہے نا وہ ای ایس آئی کے انڈر کی جاتی ہیں اور وہ کمانڈ کرتا ہے آگے جی امید کرتا ہوں یہ چیزیں آپ لوگوں کو بڑی اچھی طریقے سے سمجھا ہوئی اپنی طرف سے فل کوشش کی آپ لوگوں کو واضح کرنے کی اور پرموشن جو ہے تقریبا سات سے آٹھ سال بعد جب آپ ایک رینگ سے دوسرے رینگ میں آپ کو پوسٹ کیا جاتا ہے ای ایس آئی کو ساب انسپیکٹر کے لیے کار دیا جاتا ہے اور کارپورل کو نیکسٹ سارڈنٹ کا رینگ ہوتا ہے اس میں پرموٹ کیا جاتا ہے اور پرموشن جو ہے سوری پوسٹنگ جو ہے وہ پاکستان کے کسی بھی ائرپورٹ پہ آپ لوگوں کی کی جا سکتی ہے ایک پوسٹنگ آپ کے تین چار سال بعد نیکسٹ ائرپورٹ پر پوسٹنگ کی جائے اگر ہوم سٹیشن ہے تو اس میں سات سے آٹھ سال بھی آپ لوگوں کے لگ جاتے ہیں یہ تھی آج کی ویڈیو اپنی طرف سے مکمل کوشش کی ہے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ فاضح کرنے کی پھر بھی اگر کوئی چیز رہ گیا تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں ڈیٹیل کے ساتھ اگاہ کریں گے اور فی میل کی ائی ایس آئی اور کارپورل کی کیا ڈیوٹی ہے انشاءاللہ اس کے حوالے سے ایک الگ ٹوپک میں میں فی میل کے لیے بناوں گا وہ ان کا فی میل کی مکمل بیچ میں فسیلٹی تمام چیزیں آ جائیں گی اور سپیشلی ان کے لیے جو ہے میں یہ ویڈیو تیار کر رہا ہوں جلدی اپلوڈ کر دوں گا مزید کوئی کوسٹن ہے کمیٹ بھی پوچھے تھینکس اور ویچنگ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات اے ایس ایف پائندہ بات